ہیلو دوستو اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اگر آپ قطر کے اندر ڈرائیور ہے اور آپ سے جان بجھ کے یا انجانے میں ریڈ سگنل جمپ ہو جاتا ہے آپ جلدی جانے کے چکر میں لال ہو گیا سگنل اس کے بعد بھی اگر آپ کروز کر دیے ہیں سگنل اس صورت میں آپ کے اوپر میں کیا کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے کیا آپ کو فائن آئے گا کیا آپ کی کار پکڑی جائے گی یا تو اس کے علاوہ کہ آپ کو جیل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو لیسنس کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے ایک ایک کر کے بتاؤں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو نہیں سسکرائب کیے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے کیونکہ آپ کو قطر سے جوڑی ہر طرح کی اپڈیٹ یہاں پر دی جاتی ہے اس چینل کے ذریعے سے آپ سگنل پر دیکھتے ہوں گے وہاں پر دو باکس بنا ہوتا ہے ایک موٹا جو پٹی ہوتا ہے وائٹ پٹی اس کے اندر بھی ایک باکس ہوتا ہے اس کے آگے بھی باکس ہوتا ہے اگر اندر والے باکس میں رہتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے وہ وائٹ پٹی کے اندر ٹھیک ہے وائٹ پٹی کے باہر جو ایک باکس ہوتا ہے پتلا والا باکس اگر اس کو آپ پروس کرتے ہیں پھر آپ کو فائن آتا ہے یہاں پر فائن کب آتا ہے تو آپ کو بتاتے چلے اگر آپ یلو مار رہا تھا یلو مار رہا ہے اس وقت میں اگر آپ سامنے والا باکس پروس کر جاتے ہیں تو آپ کو فائن نہیں آئے گا اگر ریڈ ہو گیا لال کلر ہو چکا ہے سگنل اس کے بعد اگر آپ آگے والا جو باکس ہوتا ہے اس کو پروس کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کو فائن آئے گا اگر آپ کا ریڈ سگنل جمپ ہو جاتا ہے جلدی جانے کے چکر میں یا تو انجانے میں تو اس صورت میں جو فوٹو گھستا ہے اس کی جو پرائز ہے کتری چھ ہزار ریال پرائز ہے آپ کو ریڈ سگنل جمپ کرنے کی وجہ سے چھ ہزار کتری ریال کا فائن آتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے جو لیسنس ہوتا ہے اس میں سے بھی سات پوائنٹ کاٹ لیے جاتے ہیں ٹوٹل لیسنس پہ آپ کو چودہ پوائنٹ ملتا ہے تیسرے نمبر کی بات کر لے تو جو آپ کا کار ہے جو آپ کی گاڑی ہے اس کو بھی پولیس والے پکڑ سکتے ہیں اس کو اپنے قبضے ملے سکتے ہیں نبی دینوں کے لیے آپ کی گاڑی ہے وہ چھن سکتی ہے آپ سے نبی دینوں کے لیے چونتے نمبر کی بات کر لے تو اگر خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ریڈ سگنل جمپ کرنے کو پر اس کے بعد جو معاملہ ہوتا ہے ٹرافک پولیس کے ہاتھ سے جا کر کے کوٹ میں چلا جاتا ہے پھر آپ کو کوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوٹ ہے تو پھر جو فائن ہے کوٹ کے دوارہ دیا جاتا ہے فائن چھے ہزار آئے گا اس سے زیادہ آئے گا جو خرچ ہے وہ بھی آپ کو ہی اٹھانا ہوگا اگر آپ ریڈ سگنل جمپ کرتے ہیں اگر آپ ریڈ سگنل جمپ کر جاتے ہیں تو جو انسورنس ہے وہ بھی آپ کلیم نہیں کر سکتے ہیں خود سے آپ کو ہر چیز کا پیسہ پی کرنا ہوگا دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے گاڑی چلاتے وقت دھیان سے چلائیے ریڈ سگنل کبھی نہیں جمپ کیجئے ریڈ سگنل کتر کے اندر میں لال سگنل کتر کے اندر میں جمپ کرنا سب سے بڑا ضرم میں سامل کیا گیا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے بینتی ہے گاڑی چلاتے وقت لال سگنل کا دھیان رکھئے تھوڑی دیر سے گھر پہنچئے پر سیف جائیے نہیں تو آپ کے ساتھ میں ایسا ہو سکتا ہے ابھی آپ اسکرین کو پر میں ایک پکچر دیکھ سکتے ہیں یہ کار لیموزین کمپنی کا کار ہے اور اس کے اوپر میں ریڈ سگنل جمپ کرنے کو جیسے چھ ہزار ریال کا فائن آ چکا ہے یہاں بندہ ایک مہنے میں چھ ہزار ریال نہیں کما پائے گا جتنا اس کو فائن پی کرنا پڑے گا اب بات کر لیتے ہیں کیا جو فائن آتا ہے ریڈ سگنل جمپ کرنے کا کیا اس میں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے تو یہاں پہ بتاتے چلے گورنمنٹ کے دوارہ کہا گیا ہے ریڈ سگنل جمپ کرنا سب سے بڑا کرائم ہے اس میں ایک ریال کا بھی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا ہے اور آپ کو بتاتے چلے بعد ایسے بھی صورت ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو ریڈ سگنل جمپ کرنے کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اگزامپل کے طور پہ آپ آگے جا رہے تھے پر آپ پورا روڈ کروس نہیں کیا آپ ریٹین آگئے پر جو کیمرہ ہے وہ آپ کو آ چکا ہے اس صورت میں آپ ٹرافک ڈپارٹمنٹ میں جائیے وہاں جا کے بتائیے ایسا ایسا ہو گیا اس کے بعد وہ کیمرہ چیک کریں گے کیمرہ چیک کرنے کے بعد جو فائن چھ ہزار ریال ہے اس کو کم کرائے جا سکتا ہے اس صورت میں اگر آپ روڈ کروس نہیں کیے ہیں پورا جمپ نہیں کیے ہیں تو آپ بیک آگئے ہیں تو ایک چیزہ اور آپ کو بتاتے چلے اگر آپ کے سامنے میں کوئی بس ہے کوئی بڑی گاڑی ہے جس کے وجہ سے آپ کو جو سیگنل ہے وہ نہیں دکھ پاتا ہے اور اس کے پیچھے آپ گاڑی نکال کے لے جاتے ہیں اور سیگنل اس وقت بند ہو جاتا ہے تو اس کو بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اس صورت میں بھی آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کی گلتی ہے آپ کو فائن آ جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دے اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے تو پیج کو لائک پولو کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ